موسیقی سکولرشپ دو ہزار روپیے تھی تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی یہی کانگریس کے دور میں مسلمان سٹوڈنٹس کی سکولرشپ فورٹی ون روپیز سکسٹی ون روپیز سیونٹی ون روپیز یہی منجلس تھی جس نے کھڑے ہو کر لڑ کر کہا کہ ہمارے بھی سکولرشپس کو آپ برابر کے لائیے بی سی کے برابر لائیے اور اس لڑائی کا نتیجہ اس کے سکولرشپس برابر کے ہوئے ہماری جدوجہت کا نتیجہ کہ ہم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہر کمیٹی سچر کمیٹی بھی کہتی ہے کہ مسلمان پسماندہ ہے ان کو انپارویدے سی ایس ٹیز میں شکریہ نہ کرتا ہوں چیپ منسٹ صاحب کا کہ ہمارے مطالبے پر ایوان میں کھڑے ہو کر کیسی آر صاحب نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کی سکولرشپ کو آن پاروید ایس ٹی ایس ٹیز کرتے ہیں اور آج پہلے دوہزار چار میں جب میں ایم آئیم فلو لیڈر بن کر آیا تو ایم بی بی ایس سٹوڈنٹس کے لئے کوئی سکولرشپ نہیں تھی انجنیرنگ کے لئے نہیں تھی لو کے لئے نہیں تھی ہم نے لڑ کر وہ حاصل کیا ہم نے لڑ کر حاصل کیا لیکن ایک رینگ تھا اس رینگ کے بعد نہیں دی جاتی تھی تیلنگانہ کے تشکیل کے بعد مجھے یاد ہے تیلنگانہ کے تشکیل کے بعد پہلی ملاقات ہوئی میری میری اور میرے پارٹی کے صدر اسد الدین ویسی صاحب کی کیسی آر صاحب سے تو میں نے کیسی آر صاحب سے کہا کہ صاحب ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے بچوں کو سکولرشپ جو دے رہے ہیں اس کو ایک دس ہزار کے رینگ کے بعد نہیں دے رہے ہیں ایم بی بی ایس ہو انجنیرنگ ہو آرکیٹیکچر ہو فارمسی ہو دس ہزار کے بعد نہیں دے رہے ہیں تو سی ایم صاحب نے پوچھا کہ اکبر آپ کیا چاہتے ہیں میں نے کہا صاحب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایسی ایسٹیس کو سیچوریشن تک دیتے ہیں مسلمانوں کو بھی دے دیجئے فوراں اسی وقت اعلان کیا کہ دس ہزار نہیں اگر ایک لینگ ایک لاکھ کے رینگ والے کو بھی اگر داخلہ ملتا ہے تو اس کی فیز بھی حکومت دے گی ارے بتاؤ آج ہندوستان میں کئی پر بھی کئی پر بھی حکومت فیز نہیں دیتی ڈاکٹر بننے والے کو حکومت فیز نہیں دیتی انجنیر بننے والے کو حکومت فیز نہیں دیتی آرکیٹیکٹ بننے والے کو حکومت فیز نہیں دیتی فارمسج بننے والے کو حکومت فیز نہیں دیتی لائر بننے والے کو اور سارے بہت سارے کورسز ہیں ساری کی ساری فیز حکومت کی جانب سے ادا ہوتی ہے کیا کسی دوسرے ریاست میں یہ ہو رہا ہے ہندوستان میں کہیں نہیں آج ہم فغر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہماری نمائندگی اور ہمارے چیف منسٹر کی وجہ سے آج تلہنگانہ ریاست میں یہ کام ہو رہا ہے نصر بیئے سر if you have to see it was منلس احتیاط المسلمین and myself who had requested honorable chief minister صاحب کہ ہمارے بچے باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں chief minister صاحب نے اسی وقت اعلان کیا کہ 20 لاکھ روپیہ overseas scholarship this house would be happy to know that almost 2500 مسلم students have gone to usa uk australia and having their higher master studies plane کا ticket hostel کے پیسے fees یہ بتائیے کونسی ریاست میں ارے آج منلس پھیل رہی ہے ہمارے ملس بیہار میں ہمارے ملس ماراسترہ میں جب ہم جا کے کہتے ہیں کہ یہ سکیمز ہیں تو ہر کوئی حیرت سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس ہیں ہاں تو ہم یہی ان سے کہتے ہیں کہ منلس سیتحاد المسلمین کی وجہ سے اور کیسی آر صاحب کی وجہ سے کہ یہ سکیمز ریاست تلیں گانا میں ہیں کوئی معاملی بات نہیں ہے نہ صرف تعلیم کے میدان میں overseas scholarship ہو ایک غریب پریشان ہوتا ہے اپنی بٹیا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے خرض لیتا ہے سوٹ پہ پیسہ لاتا ہے اور پھر پریشان ہوتا ہے تو منلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر سب سے پہلے بچیوں کی شادی کے لیے منلس کی نمائندگی پر کانگریس کے دور میں اجتماعی شادیوں کا سلسلے کا آغاز ہوا اجتماعی شادیاں راشہ کریڈی صاحب چیف منسٹر تھے میں ایک کمیٹی میں تھا ہم راجستان کو گئے تھے راجستان میں ہم نے دیکھا کہ اجتماعی شادیاں ہو رہی تھیں تو میں نے آ کر بول کر وہ سکیم کو یہاں پہ چالو کیا اجتماعی شادیوں میں ایک دولہ بیٹھنے سے شرماتا تھا تھیلنگانہ کے خیام کے بعد منجلس اتحاد المسلمین نے نمائندگی کی اور کہا کہ اجتماعی شادیاں نہیں ہم چاہتے ہیں کہ غریبوں کو کچھ پیسہ دیا جائے آج ایک لاکھ سے زائد پیسہ دیا جاتا ہے کلیانہ لچمی اور شادی مبارک میں دو لاکھ کوئی معمولی کام یا کارنامہ نہیں ہونر بل سپیکر صاحب دو لاکھ چلر شادیاں ہو چکی ہیں شادی مبارک میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے کلیانہ لچمی میں بھی شادیاں ہوئی منجلس پر الزام لگانے والوں منجلس نے کام کیا ہے اس ایوان میں وقت زائیہ نہیں کیا ہم نے مسلمانوں کے مسائل کے لئے لیا ہے انیس الغربہ آج اتنی بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے حکومت کا شکریہ کیسی کیسی آرساب کا شکریہ لیکن انیس الغربہ کی لڑائی میں کب سے لڑا ہوں دوہزار چار سے لڑا ہوں انیس الغربہ انڈومنڈ میں تھا ہم نے انڈومنڈ سے وقبوٹ کو دلایا انیس الغربہ پانسو گز زمین پہ تھا تو ہر چیف منسٹر کے دور میں دو سو چار سو پانسو زمین لی اور کیسی آرساب کے دور میں تین ہزار گز زمین ہم نے آسل کی اور وہاں پہ عمارت بنایا ارے اسلامی کلچرل ڈولپمنٹ کی ایک بلڈنگ گنڈی پیٹ میں دس اکر زمین دی گئی یہ بھی منجلس کی نمائندگی پر ارے منجلس کام کر رہی ہے جہاں میں نظامیہ کی عمارت منجلس احتیاد المسلمین کی نمائندگی پر منظور ہوئی منجلس کی کامیاب نمائندگی جو چیز نہیں ہوتی ہے ہم بولتے ہیں اچھا لیکاس کو جو معانہ تنقا دیتے ہیں پجاریوں کو ہم نے کہا کہ بہت اچھا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھے ساتھ ہم نے کہا کہ ائیمہ اور موزنوں کو بھی دی جانی چاہیے ہم نے ائیمہ اور موزنوں کے لیے بھی مہانہ پیسے لائے اور حکومت ان کو بھی دے رہی ہے ہاں دیری ہوتی ہے آگے پیچھے ہوتا ہے لیکن مل رہے ہیں یہ ایک کامیاب نمائندگی منجلس احتیاد المسلمین کی اور خافی جائدادوں کی کے لیے ہم نے ایک کام کیا مولا علی میں ریم منجلس کی نمائندگی پر منظور ہوا بابا شرف الدین صاحب کی پہڑی کا ریم منجلس کی نمائندگی پر کام ہو رہا ہے سلو ہے لیکن ہم کو یقینے ہو جائے گا اجمیرے شریف میں روبات کے لیے مطالبہ ہم نے کیا زمین اور لٹ ہو گئی ہے ڈرائنگز بنے ہیں پرمیشن کا انتظار ہے مائنورٹی ریزڈنسل سکولز مائنورٹی ریزڈنسل کالیجز کام ہو رہا ہے ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں تعلیم ہو رہی ہیں کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں ہاں مجھے یہ بات کا اقرار کرتے ہوئے کوئی شرمندگی نہیں کہ مجھے بھی یقین نہیں تھا کہ اتنی کامیابی سے چلیں گے لیکن آج میرے اس یقین کو بھی شکست دے کر کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں مائنورٹی ریزڈنسل سکولز ہم کو خوش یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھنے کا انتظام ہوا اچھا کام ہے ارے جو اچھا ہوگا ہم تعریف کریں گے ریزڈنسل سکول سے آج جونئر کالیجز جونئر کالیجز سے ڈگری کالیج میں بھی جا رہے ہیں آنریبل ٹینل سپیکر سر سیڈنسل سکولز but there is one concern which I want to raise and I hope the government would make a note of this sir sir if 1,700 crores were allocated for minority welfare sir out of that 1100, 1200 are spent towards minority residential schools 400 two words شادي مبارک scholarships overseas scholarships pre-matric post-matric bankable schemes training all this is suffering all this is suffering sir موسیقی موسیقی